دن کے بعد پورا سرکل بان جاتا ہے چودہ دن کے بعد پھر وہ دوسری طرف سیمی سرکل بان جاتا ہے اکیس دن کے بعد تو تھوڑی بہت اگر آپ کو سمجھ ہو تو آپ چاند کے ذریعے تاریخ بتا سکتے ہیں بظاہر تو انڈا مردہ ہی ہے نا بعض لوگ سینٹیفیکلی اس کے پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی وہ انڈے کے اندر زندگی تو ہوتی ہے اور آپ یہ مثال کیوں دیتے ہیں قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے اگرچہ قرآن نے یہ مثال نہیں دی ہے اسے رب دیاں کی خاصیت ہے کہ وہ دیاں جو خوبی آنے ٹھیک ہے کئی دنیا دے ویچ ناستک لوگ بھی ہے کئی اے ہو جو لوگ بھی ہے کہ جڑے سائنس نو ہی رب مان دے کئی اے ہو جا کچھ بھی مان دے بھی کچھتا ہے گا پر اے ہو جا نہیں گا کہ ہاں اے اپنے انگوں کو کوئی بیٹھا ہے آپ انہوں دیکھ رہے ہیں کوئی اپنوں جاج نہیں کر رہے ہیں اسے دا منہنا کہ یہ سب کچھ ایک آٹومیٹک ماشین دیتا رہا ہے جیڑا اپنے آپ سارا کچھ ورک کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب دیاں الگ الگ ڈیفینیشن سن دیاں ہو سکتا ہے جنیاں میں کٹیگریز دسیاں ہونا دیوچھو تو سی ایک کوم ہو پر پھر بھی میرے نالے ویڈیو دیکھو ایتھے کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ تو سی انہوں دیکھو سنو پڑھو منو وچارو بس ایک اور دیکھو کلہ انہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو بس اپنی نالج ویچ وادہ کرو کہ یہ چیز بھی ہے مننا نہیں مننا او تو اڈی پرسنل چوائیس ہے ٹھیک ہے میری اپینین صرف ہی ہے کہ بس ویڈیو دیکھو سو ویڈیو شروع کر دے ہیں بٹ اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تاہاں جو انہوں نے ساری ہے تاہاں دیاں ویڈیوز دیکھ سکو ویڈیوز تو اسی دیکھ لینے ہو لیکن یار سبسکرائب نہیں کر دے پلیز ڈو سبسکرائب تو اٹھا ایک سبسکرائب ساڈلی کافی حمد دا کام کر دا سارے نوح اللہ شیری ملتی ہے کانفیڈنس ملتا ہے ایموشنلی سٹرونگ انہیں ہیں مطلب بہت معینے کر دا ساڈلی ٹھیک ہے سو پلیز سبسکرائب آج دیکھیں بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے کو اور گٹھلی کو یعنی زمین میں جو ہم مداج بہتے ہیں گندوں کا دانہ بویا جاتا ہے اسے پھاڑتا ہے اللہ تعالیٰ دو پتیاں باہر نکلتی ہیں اس کا پورا گھتا لگ جاتا ہے اسی طریقے سے آپ عام کی گٹھلی کو جب بوتے شروع میں دو پتیاں اس کی بھی باہر آتی ہیں بارل پر سال ہا سال لگتے ہیں اچھا سوری میں گلے تھی ایڈ آن کروں گا کیا گدرت ہے یا فروٹس سوچ کے دیکھو مطیرہ کربوجہ بنانا امب سیو امرود انار جامن بیر ٹھیک ہے ایک کوچھ کے میں نام داسیا ناسپتیاں ایدہ دیاں پتہ نہیں کنے کا فروٹ ہے سب دھی الگ الگ جو الگ الگ سواد ہے الگ الگ خاصیت ہے پھل دینے کے لیے مطلب کریئیٹ کر دے نتھنگ چھو کیا بات ہے مطلب مطلب انیکسپیکٹڈ جی چیز ہے تو سوچ کے دیکھو کہ الگ الگ تراندے فروٹ مطلب بینا کسی چیز تو کتا مان رہے ہیں صرف ایک مٹی دے پانی دے مطلب بیج سٹارٹنگ تو کینے بنائے کیویں بنے کیا بات موسٹ آٹھ سال لگ جاتے ہیں اسے پہلی دفعہ پھل دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی یہ سارے معاملات لے کر چلنے والا ہے یخرج الحی من المیت اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے زمین مردہ ہوتی ہے باقی جگہوں پر قرآن میں آتا ہے کہ ہم مردہ زمین کی طرف بارش بھیجتے ہیں اور ایک دم ہری بری ہو جاتی ہے یعنی پوٹینشلی اس کے اندر زندگی ہوتی ہے لیکن وہ بارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے مردے میں سے زندہ نکال لیتا ہے وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ اور نکالتا ہے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے بظاہر تو انڈہ مردہ ہی ہے بعض دوکھ سینٹیفیکلی اس کے پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی وہ انڈے کے اندر زندگی تو ہوتی ہے اور آپ یہ مثال کیوں دیتے ہیں قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے اگرچہ قرآن نے یہ مثال نہیں دیئے لیکن ہم سمجھانے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی سے پریٹیکل اگزیمپلز دیتے ہیں کہ انڈہ بظاہر مردہ ہوتا ہے اس میں سے چوزہ نکالاتا ہے مرگی زندہ ہے اور وہ بظاہر ایک مردہ چیز دیتی ہے یعنی انڈہ لٹریچر کی زبان کے اندر ہماری کومن ابزرویشن کے اندر تو اسی طریقے سے بات ہوگی تو زندہ میں سے مردہ مردہ میں سے زبان اور اگر آپ اس کو ایتھیکلی دیکھیں تو کافروں کے گھر مؤمنین پیدا ہو جاتے ہیں مؤمنین کے گھر کافر پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی تو زندہ اور مردہ ہے نا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے ذکر تو پھر بعد کی چیز ہے نا اس سے بڑی چیز ہے ایمان کی دولت جو ایمان لانے والے ہیں وہ زندہ ہیں جو ایمان نہیں لانے والے ان کو اللہ نے قرآن میں مردہ کہا ہے سورة الانام میں یہ آیت گزر چکی ہے کہ حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا یعنی اکل کے اندھے جو بات کو قبول نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے تشبیح دی ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُعْفَقُونَ یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب تو کہاں پھیرے جاتے ہو کہاں بہکے جاتے ہو یعنی جس رب کی یہ قوالٹیز ہیں اسے اپنا معبود مانو اسے اپنا الہ مانو اور اسی سے ہی دعائیں مانگو اللہ کو چھوڑ کر اور حسنیوں کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو حالا کہ ان کے پاس تو کوئی قوالٹیز میں سے نہیں ہے کہ وہ گٹلی میں سے درخت کو نکالنے ہیں دانے میں سے پودے کو نکالنے ہیں یہ تو کسی کو پتا بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں کتنی تابع فرمان ہے میں اکثر حیران ہوتا ہوں زمین کے اوپر مٹی کے اوپر آپ دیکھیں کہ سڑکوں کے کناروں کے اوپر بھی یہ منظر تو آپ کو اسلام آباد میں کسرت سے نظر آئے گا کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بڑی موضوع ہے اس سبزے کے اعتبار سے تو بارش کی ورہ سے جب پانی سڑکوں پر بیٹھتا ہے تو وہ ساتھ مٹی کو بھی بہا لے جاتا ہے پھر الٹی میٹلی سڑکوں کے کارنرز کے اوپر انہوں نے چھوٹے چھوٹے سراخ بنائے ہیں جس کے ذریعے وہ پانی گٹر کے اندر اور پھر ندی نالوں تک الٹی میٹلی پہن جاتا ہے وہ جو جن نالوں سے وہ جاتا ہے نا وہ گٹر میں جب گر رہا ہوتا ہے نا اس جگہ سارا پانی کٹھا ہوتا ہے وہ اور ساتھ مٹی بھی لے گیا ہوتا ہے تو تھوڑی سی مٹی وہاں پہ باقی رہ جاتی ہے اسی طریقے سے فٹپات اور سڑک کا جو جائنٹ ہوتا ہے اس پہ بھی آپ دیکھتے ہیں الکی سی مٹی رہ جاتی ہے جناب اس پہ بھی پودے نکل رہے ہوتے ہیں دیکھے آپ نے صحیح ہے کتنی تابع فرمان ہے یہ مٹی بس کسی طریقے سے بھی وہاں پہ بیج پہنچ گیا چاہے وہ کسی چڑیا کے ذریعے پہنچا کسی اور جانور کے ذریعے پہنچا سمید چھوڑ دیں آپ یہ پرانے جو کلے ہیں پرانی دیواریں جو مٹی کی چنائی کے ساتھ تھیں آپ دیکھیں ان پہ بارش ہو دی اس میں سے بھی کتے بڑے بڑے درخت نکل آتے ہیں ہاں ہوتے تو کوئی بیجی بھی نہیں جا رہا ہے اللہ کا آرڈر ہے مٹی کو دیکھنے میں یہ حکیر چیز ہے لیکن اگاتی ہے دوسری طرف سونا سب سے قیمتی دھات ہے اس میں آپ بیج ڈالیں تو کچھ بھی نہیں نکلے گا یہ اللہ تعالی نے مٹی کے اندر کوئلٹی بیدا کر دی ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا رب اللہ ایک پاسے دیکھو ایک پاسے سونا ہے ایک پاسے مٹی ہے مٹی دا پا بلکل مٹی ہے لیکن وہ دیوے جو کنیاں قیمتی چیز جہاں نکل دیا ہے جیڑی کی اپنی زندگی دے تے بیس ڈا ٹھیک ہے تے اوڈے بینہ پر جہوندے نہیں رہ سکتے کھانا پینا سارا فود ٹھیک ہے تے جو سونا ہے سونا ہے تو انہوں کوچھ نہیں دینا صرف ایک فوکی واوا تے کہ تُسی سونا ہے لگ رہے ہوں جا چھ رہے ہوں اوچ جہاں دے نہیں ہے پر زیادہ مل ایتھے کس چیز ہے کہ تُسی سونا ہے لگو اوچ چیز دا چا جینے تو اڈا تے ڈپر نا ہے اوچ چیز دا دیکھو میں تے سونا نو مڑا نہیں کہہ رہا اوچالو اپنی لائف دا پارٹ ہے کوئی پر ایک کپ آئے تے جو گا لگا رہے ہیں او دے نظریہ نا میں تا نو دا سرے ہیں اپنا مابود مانو جس کی یہ کوالٹیز ہیں فالق الاسباح صبح کو نکالتا ہے رات کی تاریکی سے پھاڑ کر کیسے گریجولی روشنی پھیلتی ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا اور رات کو اس نے بنایا ہے آرام کرنے کے لیے وَشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھ دیا ہے سارا یہ حسابی سورج اور چاند کے لیے سے چلتا ہے چاہے آپ کے لیونر ایئرز ہوں چاہے سولر ایئرز ہوں پھر چاند ایک کیلنڈر بھی ہے آسمان میں آپ دیکھیں کہ چاند جب نکلتا ہے بلکل باریک ہوتا ہے پھر وہ سیمی سرکل بن جاتا ہے سات دن کے بعد پورا سرکل بن جاتا ہے چودہ دن کے بعد پھر وہ دوسری طرف سیمی سرکل بن جاتا ہے اکیس دن کے بعد تو تھوڑی بہت اگر آپ کو سمجھ ہو تو آپ چاند کے ذریعے تاریخ بتا سکتے ہیں کیلنڈر ہے پھر روزانہ کا ایک کیلنڈر چوبیس گھنٹوں کا سورج کے نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک گھڑیاں تو اب ہم نے بنا لیے پہلے تو لوگ اسی کے ذریعے سب کچھ کرتے تھے پہلا ہوں دا سکھا کہ گولڈن ٹیمپل دربار ساب امری سردے بیچے او کڑی لگی ہوئی ہے مطلب وہ کڑی کی ہوں دی سی پتھر دے اتھے کچھ شاید پین پوائنٹ چھوٹی جی کوئی روڈ ٹائپ جہاں سوئی ٹائپ کوش رکھیا ہوں دا او پر شامی دے اکارڈنگ نا جدہ جدہ سورج جا رہا ہے او دے اکارڈنگ ٹائم پتہ لگتا ہوں اہنہ ٹائم ہو گیا او پہلا ہوں دا جڑیاں کڑیاں چالتے ہیں ورٹیکل چیز اپنے گھار کی چھات پہ گاڑ لیتے تھے اس کے سائے کے ذریعے نمازوں کے اخواد بھی ملوم کرتے تھے ٹائم ہی ملوم کر لیتے تھے پھر جس دن سورج نہیں نکلتا تھا اس دن پھر غلطی بھی کھا جاتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے ایک دفعہ روزہ افطار کر لیا بعد میں سورج نکڑایا کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا وہ بابوں کو ہوتا ہے صحابہ کو تو نہیں ہوتا تھا ورنہ روزہ افطار کر لیتے سورج نکل آیا بعد میں وہ تابی پوچھتے ہیں کہ پھر کیا کیا تھا انہوں نے کہا پھر اس روزہ کی قضائم نے دی تھی کیونکہ ہم تو افطار کر چکے تھے چاہے غلطی سے کیا ہندی تو پوری کرنی تھی آج اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر ہم ساتھ یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ جی اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا یہاں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں جناب سورج تو ہم سے پوچھ کے چڑھتا ہے ہم تو پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے تیلی پہ رائی کا دانہ تو آپ لوگ تو صحابہ آپ لوگوں کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کو تو ممدال نہیں موٹ سکتا تو آپ لوگوں کو نہیں بہت چلا ہے بات کے بزرگ تو یہ کچھ سب کچھ دیکھتے ہیں اس زمانے میں یہ کہانیاں ہوتی نہیں تھی ہم نے یہ ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں ڈرل کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس بڑے لیول کا دھوکہ کس امت کو دیا گیا ہے قرآن کے ہوتے میں صحیح ہے اپنے پیر پیغمبرانوں گروانوں جہاں جڑے بھی ترم دے اپنے پور وجہ نو دیتا جاندہ جو اپنے پورٹنس جو ویلیو جو ریسپیکٹ اج دیتی جاندھی ہے جس ٹائم وہ موجود سکے وہ دو نہیں ملتے یہ فیکٹ ہے کہ انسان جو چلا جاندہ وہ دو اہمیت دا پتا لگتا ہے سو اے ہی چیز ہے کہ جدو وہ اس دنیا تو چلے گے اوہ دو انہ دیا سکھیاما انہ دیا کم انہ دیا کہیاں گلہ ہونا پڑا یاد ہوں دیتا ہے تے اپا انہ نو بہت وضیہ مان دے انہ نو اپنا گروہ مان دے انہ دے کہے دے اکارڈنگ اپنی لائف نو چینج کر دے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے چیزے آپ ہون کر دے ہیں لیکن جدو موجود سی اوہ دو اپا انہ دی کوئی کیر نہیں کر دے سی کوئی ریسپیکٹ نہیں کوئی ایمپورٹنس نہیں ہوں دے سی اوہ نا دی ٹھیک ہے یہ سچا سو جیڑی دو جی گال لینہ نے جاندے جاندے یہ بھی کہتی کہ دیکھو اوہ ہی گال چمتگار آلی کہ میں آگے بھی کہنا ہونا کہ اپنے پیر پیغمبرانو جنہ نو اپنے نی ریسپیکٹ دنے ہیں جیڑے لوگ آج کال اے ہو جے بابیاں کول جاندے ہیں اوہ نا دے چمتگار آنو ماندے ہیں اوہ نا دے جادو آنو ماندے ہیں کہ ہاں اوہ نا جادو گتا تھے اوہ ٹھیک ہو گیا اوہ نا جادو گتا ہوتے میپ ہے گیا اوہ نا جادو گتا ہوتے آہ ہو گیا آج جا ماندے ہیں نا تو اسی سدھی سدھی ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہوں اپنے انہ پیر پیغمبران دی انہ گروان دی انہ جیڑے بھی مطلب تو اسی ترمچوں اپنے انہ پروفیٹس دی جا سکولرز دی جا جو بھی مطلب جینو بھی تو اسی دلوں اپنا مینٹور ماندے ہوں اوہ نا دی کیونکہ اوہ پھر انہیں کابل نہیں سکے کہ جنہیں کابل آج دے جڑے سو کالڈ بابے بڑے بیٹھے ہیں کہ اوہ تا چھوٹکی بھی جا کے اددہاں کشکار دن دے ہیں اددہاں کر دن دے ہیں تے پھر بھئی اپنے پورو جان سوال گھڑا ہو گیا نا جے کر آج کال دوسری مان رہے ہونا پھر تو انہوں کوئی حق نہیں دوسری کاؤں کے اسی اوہ نا دے جڑے اوہ نا دی مطلب کرانے جو آہاں جا سی اس طرم نا رلیٹڑا پھر تا بھی آج کالڈ لالیا نو انہوں پول جو تے جے انہوں یاد رکھنا پھر آج کالڈ لالیا نو جیڑی تھانی ہونا جیڑی زندگی سو دیکھو انہوں نے کنیاں وہ دیو دیگا لانگار دیاں جیتھے مٹی ہیں ہوتھے پھر بیج بھی نہیں پہنچ رہا انہوں نے کندہ میں چیتے بیج ہے جیتھے کئی اریا پہ دیکھ دیا کھنٹران جو ہوتھے پیڑ پہ دیوگیاں ہوتے ہیں ہمارا بے کدردہ انت کوئی نہیں با سکتا جدو انہوں نے چیزیں جہدہ جانے نا دیپ لی تاں اپا انہیں کا حیران ہونے کہ یہ کیا مطلب یہ کیسے لیول دیاں گل لانے یہ کون ہے جڑا سارا کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی فیزیکل فارم بے چھتا نہیں ہو سکتا نہ ہی کوئی آج کا لالے بابیان دا ہو سکتا ہے تا پھر آج کا لالے بابیان کو جھانے ہی کیوں جو تو انہوں نے نہیں بتایا چیز تا پھر توسی تے او بابی سیم لیول دیو نا تا پھر انہوں نے کھولا پا کیوں جائیے انہوں نے پیار کیوں پھڑیے انہوں نے کیوں پوچیے اے نہیں کی گل لیا یار جیدہ گل با دیدہ ہے نہیں کی پر چلو سارے ہیں آپ نے بنائے ہوئے ہیں سسٹم کوئی کاننو ادروں پھڑ دا کوئی کاننو ادروں پھڑ دا کوئی کدروں پھڑ دا بسا چیز ہے پھر میں آئے کہنا ہوں جیدہ جو دل کردہ ہو کری چلو کیونکہ آج کل کسی نو کہیں دیو نہیں ہے نائیں آپ کسی نو تک کہنیال کچھ کروا سکتے ہیں ہاں تسی انہوں نے موٹیویٹ جرور کار سا کر دیو اگے وہ بندہ دار ڈسیز ہے نا سو ایسی آئے دی ویڈیو دو آنکر دار کی نیچے کمنٹ کر کے جرور دوسیو جانتے پھڑا چینل نو سبسکرائب کریو تے اپنی اینا گلن دی بیچ حصے دار بنیا کرو یار کمنٹ کر کے جایا کرو تے جیدہ کمنٹ تسی بہت کر دیو بہت بہت دیا لگتا ہے پر چینل سبسکرائب نہیں کر دی سبسکرائب پکا کر کے جایا کرو کیونکہ تو ایک سبسکرائب ساڈلی ایک بوسٹر کا کام کرتا ہے سو ویڈیو دو لائک پکا کرو مل دیں گے سو ویڈیو ساتھ شرائکار